موسیقی ناظرین السلام علیکم عدد میں مرین فاطمہ ایشن ٹیوی نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹارہ فیبرو بری کی سپیٹ نیوز حلدوانی تشہدد کے بعد ملسلسل گرفتاریوں اور جابرانہ کاروائی کے بعد اب حلدوانی پولیس مکم ملزم پر اتر آئی ہے اس نے مبینہ مزم عبد الملک اور ان کے بیٹے عبد المعی جو تاحل پولیس کی گرفت سے دور ہے کا مکان خرخ کر لیا ہے مدیہ پردیش میں خاملہ خاتون کو تین لوگوں نے جن سے زیادہ دیکھا شکار بنانے کے بعد اسے آگ لگا دی متاثرہ خاتون ستر فیصد جھلز گئی انہیں زندگی و موتی کشمکش کی حالت میں گولی آر کے ایک اسپتال میں داخل کیا گیا نیچرکو کسانوں کے پانچوے دن ایک طرف جہاں سرحدوں پر کسان ڈٹے رہے وہیں ہریانہ میں ٹریکٹر مارش اکالا گیا اور مزفر نگر میں بھارتی کسان یونین نے مہا پنچائد کیا مہا پنچائد سے خطاب کرتے ہوئے کسان لیڈر راکش نے دیلی ہریانہ اور پنچاب کے سرحدوں پر قیمزن کسانوں کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ گولی کھانے کو بھی تیار ہے راہل گاندی یہ خیالت میں جاری بھارت جرونیا یادرہ یوپی میں داخل ہونے کے بعد نیچرکو پہندیسوے دن تاریخ اہمیت کے حامل شہر بنارس پہنچ گئے یہاں شہریوں کے جم غفیر سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندی نے کہا کہ ملک میں نفرت کا ماہول ہے لیکن یہ ملک نفرت کا ملک نہیں ہے ہم کانگریس پارٹی کے لوگ ملک سے نفرت ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم بنارس میں بھی محبت کی دکان کھولیں گے ایک روز خبل خبر آئی تھی کہ سابق نپالی مان نے لے شانے کے خوافلے پر شیو سینہ کے ادھب کے حامیوں نے پھتراؤ کر دیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ گوہا گھر میں مناخدہ اپنے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جاتے ہوئے چپلون میں جادوہ کے دفتر کے سامنے گزر رہے تھے ماراتا سماج اکارکن نے کہا اگر مجھے کچھ ہو گیا تو ماراتا سماج اس زہر دینے والے شخص کو نہیں چھوڑے گا ونچت بہوجن اگھاڑی کے صدر پرکاش امیٹکن نے سنسنے خیز دعویٰ کیا ہے کہ ماراتا سماج اکارکن منو جرنگے کی جان کو خطرہ ہے اور انہیں زہر دینے کے امکان کو مصدر نہیں کیا جا سکتا پاکستان میں آٹھ فیبروری کے انتخابات پر اٹھنے والے سوالات پر تضیخ کے مہر لگاتے ہوئے راولپنڈے کے کمیشنر لیاخت علی نے سنیچر کو یہ سنسنے خیز انکشاف کیا انہوں نے خود انتخاب نتائج میں دھاندلی کی نگرانی کی ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے استفاہ دینے کا بھی اعلان کیا اور مطالبہ کیا کہ قوم کے فیصلے کو بدلنے کی پاداش میں انہیں اور ملک کے الیکشن کمیشنر کو سزائے موت دے دی جائے دوسری طرف استفاہ دیتے ہی انہیں گرفتار کرنے کے نمال و مخام پر منتخل کر دیا گیا غزہ میں اسرائیل کے مسلسل حملے اور اب رفاہ پر فوج کشی کے سیئیونی حکومت کی زد کے پیچے نظر دنیا بھر کی فلسطینیوں حامی تنظیمیوں نے غزہ کے لیے دوسرے عالمی یومی اگجیتی کے نخاط کا فیصلہ کیا ہے اس کے تحت سترہ فیوری کو پینٹالیس ملکوں کے سو سے زیادہ شہریوں میں عوام نے سڑکوں پر اتنے کا فیصلہ کیا اخوان متحدہ کے پناہ گزین ادارے کے سربراہ کا کہنا ہے کہ غزہ سے مصر کی چانب حجرت کرنے والے فلسطینیوں کو ہر خیمت پر روکنا ہوگا ورنہ مستقبل کے امن کے عمل کے تابوت میں یہ آخری کیل ہوگی توشہ خانہ کیس اور دوران ادت نکا کے کیس میں سزا پانے کے بعد اڈالیا جیل میں خید عمران خان کی اہلیہ بشتہ بی بی کی طبیت خراب ہو گئی ہے ان کی بہن مریم ریاض وٹو نے اس کے لیے جیل کے کھانے کو ذمہ دہرائیا اور اندیشہ جاہر کیا کہ ان کی بہن کی جان کو خطرہ ہے اندر پردیش کی زلے نندیال کے نالا مالا جنگلاتی علاقے میں حالت نشے میں رخص کرنے والے محکم جنگلات کے دو عدداروں کو موتل کر دیا گیا مخامی افراد کے ساتھ ان عدداروں نے شراب نوشی کی اور رخص کیا یعنی کہ ڈانس بھی کیا جس کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزی کے ساتھ ویرل ہو گیا یمن میں انصاراللہ تحریک حوثی کے زیرے کنٹرول علاقوں نے چار انٹی شپ میں زائل داغے گئے ان میں سے تقریباً تین کو بحر احمر میں ڈینش تجارتی جہاز ایم ٹی پولیکس کو نشانہ بنانے کے لئے استعمال کیا گیا اندرہ پردیش ٹانگریس پارٹی کے سربراہ وائی اے شرمیلا کے فرزن وائی اے راجہ ریڈی کی شادی کی تقریب میں وزیراعلا وائی اے جگن مہند ریڈی نشک کرت نہیں کی شادی کی تقریب رازستان کے جوت پر میں مناخت کی گئی تھی پھانسی لے کر خودکوشی کرنے کی کوشش کرنے والے شخص کا سی پی آر کرتے ہوئے پولیس سب انسپیکٹر نے ان کی جان بچا یہ واقعات لنگانہ کے ابراہیم پٹنم علاقے میں پیش آیا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پر تیزے کے ساتھ وائرل ہو گئی اندر پردیش کے گناورم ائرپورٹ پر کہہر کے نتیجے میں رنوے کے نظر نہ آنے کے سبب باس تیاروں کو اتنے میں دشواری ہوئی ائر ٹرافک کنٹرول کی جانب سے ان کو اتنے کی جازت نہیں دی گئی اور یہ تیاریں ائرپورٹ پر ہی چکر کٹتے رہے ذراعے کے مطابق چننے ویڈیوارڈا انڈیگو فلائٹ ہیدراباد ویڈیوارڈا انڈیگو فلائٹ کو ائرپورٹ پر ہتنے کی جازت نہ ملنے کی وجہ سے ان کو ائرپورٹ پر ہی چکر کٹنے پڑے تیلنگانہ کی یادہ دری بھونگرزلے کے ہنمان پور میں بجلی کے سب اسٹیشن میں اچانک بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا دو سو بیس کے بھی گنجائش والے اس بجلی کے سٹیشن میں کل شب پیش آئے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا کسی کی موت کی کوئی تلعہ نہیں ملی ہے آگ لگنے کی وجہ شارٹ سرکٹ بتائی جا رہی ہے چلتی بس میں اچانک ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑا تاہم اس کی چوکسے سے مسافرین کی چاند بچ گئی یہ بس نلگونڈا جلے کے ملے پلی سے ہیدراباد آ رہی تھی کہ ابراہیم پٹنم کے خریب ڈرائیور جس کی شناخ شنکر نائے کے طور پر کی گئی ہے دل کا دورہ پڑا اس نے مسافرین کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کافی کوشش کی اس نے سینے میں شرید درد پر بنگالورو گیٹ کے خریب بس کو سڑکے کناری روک دیا اور سٹیرنگ پر اچانک گر پڑا شہر حیدرباد کے لاحے کوٹی کے گجراتی گلی کے ایک گودام میں بڑے پیمانے پر آگ لگ گئی کلشہ پیشہ اس واقعے میں تقریباً پچاس لاکھ روپے مالیت کے گودام میں رکھی سی سی ٹی وی کیمرے بڑے پیمانے پر چل کر خاگستر ہو گئے تاہم کسی کے جھلسنے یا کسی کی موت کی کوئی تلہ نہیں ملی بی ایس پی تلنگانہ کے سربراہ آر ایس پروین کو معنی کہا ہے کہ ان کی پارٹی ریاست کی سترہ لوگ سبانشستوں پر مخابلہ کرے گی انہوں نے ایک تیلگو نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً آج ملک کا آئین خطرے میں ہے مرکز کی بی جے پی حکومت آر ایس ایس اور اس کی تمام زیلی تنظیمیں آئین کو ختم کرنے کی سازش کر رہے ہیں یہ تمام جماعتوں کی ذمہ دار ہے کہ اس آئین کی حفاظت کو یقینی بنائیں تلنگانہ کے چیف نیسٹر ریوند ریڈی نے اتوار 18 فبروری کو تلنگانہ فائر سرویز ہیڈکورٹر بیلڈنگ کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر انہوں نے شہری، نیم شہری اور دہی ترخی پر توجہ مرکز کرتے ہوئے ریاستی ترخی کے لیے حکومت کے 250 مانسٹر پلان کے بارے میں بات بھی کی ریاستہ آندر پردیش کے زلی نرلور کے دو موضوعات میں ایون انفلائز بورڈ فلو پھیلنے کے بعد محکومے افزائش موشیان کے ایک عہددار نے کہا کہ اس بیمارے پر خوابو پانے کے لیے تمام تر احتیاطی اقدامہ شروع کیے گئے ہیں دہلی کے ایک عدالت نے شرجل امام کو زمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ شہریت ترمیمی خانون سی اے اے کے خلاف شرجل امام کی تخاریر اور دیگر سرگرمیوں میں لوگوں کو یہ تلقن نہیں کی گئی تھی کہ وہ ہتھیار اٹھائے یا لوگوں کو حلا کرے بلکہ ان کی تخاریر اور سرگرمیوں سے عوام تحریک پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں دہلی میں گر بڑھ ہوئی اور شاید پیبری دوہزار بیس میں دہلی فسادات پھوٹ پڑھنے کی یہی اصل وجہ رہی ہوگی حال ہی میں راجن نگر کی کانگریس خائدین کے ساتھ زہرانہ کی تصاویر منظریاں پر آنے کے بعد ان افواہوں کو مزید تقویت مل رہی تھی کہ ان افواہوں کا جواب دیتے ہوئے اٹلا رازندہ نے تردید کی کہ وہ کانگریس میں شامل ہونے جا رہے ہیں اسرائیل میں نتنیاہ حکومت کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے لوگ سرکم پر اتر آئے ہیں ہماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جم کو چار ماہ سے زیادہ کارسہ گزر چکا ہے جمعہ کی رات دیر گئے دارہ حکومت تل ابیب میں ہزاروں افراد نے حکومت کے خلاف ریلی بھی نکالی چیف الیکشن کمیشنر راجع کمار نے واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن کمیشنر آخری تاریخ سے پہلے پہلے ایک ٹرول بانڈز کے اتیاد ہندگان اور واسول کورندگان کی تمام تفصیلات شائع کرے گی راجع کمار نے اوریسا کے وہ نیشور میں آنے والے لوگ سبا اور ریاستی انتخابات کے انتخابات کی تیاروں کا جائزہ لینے کے بعد ایک پریس کانفرنسہ خطاب کرتے ہوئے یہ باتیں کہیں تو یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز دیجے جازت ماری فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی سپیڈ نیوز میں تب تک کے لئے ہمارے چینل ایشن ٹی وی نیوز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا اللہ حافظ